ٹائگر نے کار ہوتل میٹرو کی پارکنگ میں روٹی اور پھر نیچے اتر کر وہ ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک طرف پارک کی گئی ایک کار پر پڑی اور وہ بے اختیار چونگ پڑا وہ اس کار کو پہچانتا تھا یہ خاور کی کار تھی کار کی یہاں موجودگی کا مطلب تھا کہ خاور ہوتل کے اندر ہے لیکن اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ہوتل میٹرو تو کھٹیا درجے کے بندماشیوں اور غنڈوں کا گڑھ ہے وہاں خاور کیوں آیا ہے پھر اچانک اس کی ذہن میں خیال آیا کہ خاور کیونکہ فور سٹارز کا ممبر ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں آیا ہو اور ٹیگر دے سوچا کہ اگر خاور واقعی اس مقصد کے لیے آیا ہے تو پھر اسے اس کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہوتل میٹرو میں اس کا اکثر آنا جانا تھا اور یہاں کا سارا عملہ اور منیجر رالف اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا جب وہ حال میں داخل ہوا تو حال معمول کی مطابق کھٹیا درجے کے بندماشوں خندوں اور اس ٹائپ کی عورتوں سے بڑھا ہوا تھا کھٹیا شراب اور منشیات کی دھویں نے فضاء کو بری طرح آلودہ کر رکھا تھا ٹائگر نے دروازے میں رکھ کر حال میں سرسری نظر ڈالی تاں کہ اگر خاور حال میں موجود ہو تو وہ اسے دیکھ لے لیکن پھر ایک کونے میں جب اس نے خاور صدیقی چوہان اور نومانی چاروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ چاروں فور سٹارز کے سلسلے میں ہی یہاں موجود ہیں چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھتا چلا گیا وہ چاروں جوس سامنے رکھے خاموش بیٹھے ہوئے تھے ٹائگر قریب پہنچ کر بے اختیار تھٹک کر رکھ گیا کیونکہ ان چاروں کے چیروں پر ایسے انتہائی ویرانی پریشانی افسردگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات اس حد تک نمائی نظر آ رہے تھے کہ جیسے یہ چاروں آپ نے کسی عزیز ترین شخص کو دفنا کر آئے ہوں السلام علیکم ٹائگر نے قریب پہنچ کر کہا تو چاروں نے چونکر ٹائگر کی طرف دیکھا وَاَلَيْكُمُ السَّلَامُ آو ٹائگر بیٹھو خاور نے بڑے سفاٹ لہجے میں کہا جبکہ باکچوں نے کچھ کہنے کی بجائے ہونٹ پینچ گئے تھے کیا بات ہے آج آپ چاروں بہت افسردہ نظر آ رہے ہیں کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ٹائگر نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑگنے لگا تھا تو تمہیں اطلاع نہیں ملی ابھی تک خاور نے پوچھا اطلاع کیسی اطلاع خیریت ہے ٹائگر نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا تمہارا استاد اور ہمارا ساتھی اور پاکیشہ کا عظیم ترین آرمی علی عمران ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے خاور نے کہا تو ٹائگر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کے چیرے کیا صاحب اس طرح پڑ پڑھانے لگے تھے جیسے اسے ریشہ ہو گیا ہو کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ عمران صاحب معذور ہو گئے ہیں کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کب کیسے اور کیوں؟ ٹائگر نے بے اختیار بکلائے ہوئے لہجے میں کہا بیٹھ جاؤ اب کچھ نہیں ہو سکتا قدرت کو جو منظور تھا ہو گیا ویسے یقین نہیں آ رہا کہ عمران جیسی شخصیت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے بہرحال انسان انسان ہی ہے بے بس اور لاچار خاور نے انتہائی مایوس سے لہجے میں کہا ہوا کیا ہے؟ پلیز مجھے تفصیل تو بتائیں ورنہ میرا دل ڈوب جائے گا پلیز ٹائگر نے اس بار کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی پرشان سے لہجے میں کہا تمہیں معلوم ہے کہ عمران صاحب کو ان کے فلیٹ سے اغوا کر لیا گیا تھا خاور نے کہا تو ٹائگر ایک بار پھر چونک پڑا اغوا کر لیا گیا تھا باس کو کب کیسے؟ کس نے کیا تھا اغوا اور کیوں؟ مجھے تو علم ہی نہیں ہے ٹائگر نے انتہائی عیرت برے لہجے میں کہا یہی وجہ ہے کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے بہرحال مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں خاور نے کہا اور پھر عمران کے اغوا سے لے کر ڈاکٹر رزوان سے ہونے والی بات کی تک اس نے تفصیل بتا دی سی سی ایم؟ اوہ ویری سیٹ سی سی ایم کا تو واقعی کوئی توڑ نہیں ہوتا پھر ڈاکٹر رزوان کی تحقیق کا کیا ہوا؟ ٹائگر نے ہونڈ پرنچتے ہوئے کہا میں نے چیف سے ڈاکٹر رزوان کا فون نمبر لے کر اسے خود بات کی ڈاکٹر رزوان خود بہت شرمندہ تھا اس کی تحقیق جس پر وہ اس قدر خوش تھا بنیادی طور پر غلط ثابت ہوئی تھی عمران صاحب نے اسے سمجھا دیا تھا اور ڈاکٹر رزوان کو جہاں اس بات پر افسوس تھا کہ عمران صاحب ٹھیک نہ ہو سکے وہاں وہ عمران صاحب کا ممنون بھی تھا کہ انہوں نے اسے بروقت اس کی تحقیق کی اصلیت بتا دی ورنہ وہ اگر اسے کسی بین الاقوامی کانفرنس میں پیش کر دیتا تو اس کی اور پاکیشیا کی بہت سکی ہوتی بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رزوان کی تحقیق عمران کو ٹھیک نہ کر سکی پھر میں نے چیف سے عمران صاحب کے بارے میں معلوم کیا تو چیف نے بتایا کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ رہا ہے میں نے آج سو بھو لانگ رینڈ ٹرانسپیٹر پر خود ٹرائی کی تو جولیا سے رابطہ ہو گیا اور جولیا نے بتایا کہ وہ عمران سمیت افریقہ کے ایک ملک کانگو کے شہر برازول گئے تھے جہاں ایک عدیم محبت تھا اور عمران کا خیال تھا کہ افریقہ کے ویچ ڈاکٹر جڑی بوٹیوں سے ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتے ہیں لیکن وہاں سے بھی وہ مایوس لوٹے ہیں اور آج کی فلائٹ سے پاکیشیا آ رہے ہیں فلائٹ شام کو چار بجے پہنچے گی میں نے چیف کو کال کیا تو چیف نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ عمران اپنے ساتھیوں سے میں چار بجے پاکیشیا پہنچ رہا ہے لیکن عمران کا علاج کہیں نہیں ہو سکا میں نے چیف سے درخواست کی کہ عمران صاحب کو علاج کے لیے اکریمیا یا گارمن یا پھر گریٹ لینڈ بجوائی جائے تو چیف نے مجھے بتایا کہ اس نے ہر جگہ کے ٹاپ ٹاکٹل سے رابطہ کیا ہے سب نے یہی جواب دیا ہے کہ سی سی ایم کا کوئی علاج نہیں ہے چیف نے بتایا ہے کہ انہوں نے سرداور سے بھی بات کی ہے اور سرداور نے دنیا کے مانے ہوئے سینس دانوں سے رابطہ کیا ہے لیکن کسی طرف سے بھی کوئی امین افضا خبر نہیں مل سکی اس لیے اب یہ بات ہے ہو چکی ہے کہ عمران صاحب کے علاج ناممکن ہے اور ان کی باقی زندگی اب اسی طرح مازوری میں گزرے گی اس خبر نے مجھے اس قدر مایوس اور افسردہ کیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ویرانوں میں نکل جاؤں میں صدیقی کے پاس گیا تو وہاں چوہان اور نوانی بھی موجود تھے انہیں بھی تمہاری طرح اس وقت کا علم نہ تھا میں نے جب انہیں تفصیل بتائی تو ان کی حالت بھی میرے جیسے ہی ہو گئی ہماری حالت کیونکہ خراب ہوتی جا رہی تھی اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں اس کٹیا ہوتل میں آ کر بیٹھیں کہ شاید یہاں کے شور اور بے ہنگم ہنگامے سے ہمارے اوپر چھائی ہوئی پیمردگی دور ہو جائے لیکن تمہارے آنے سے پہلے ہم فیصلہ کر رہے تھے کہ اٹھ جائیں کیونکہ یہاں لوگوں کو زندگی سے بربور دیکھ کر اور زیادہ تبیت فراب ہوتی ہے خاور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سی سی ایم کا توڑ سی سی ایم کا توڑ ٹائگر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا کیا ہوا خاور نے چونک کر پوچھا باقی ساتھی بھی ٹائگر کے اس طرح اٹھنے پر چونک پڑے تھے سی سی ایم کا توڑ اب ملنا چاہیے باس معذور نہیں رہ سکتا ٹائگر نے اس طرح بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر حال کے بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا الفاظ اس کے موں سے لا شعوری طور پر نکل رہے تھے ورنہ اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جب سے اس نے یہ خبر سنی تھی کہ اس کا ذین مسلسل تماکوں کی زید میں تھا وہ کبھی سوچی نہ سکتا تھا کہ امران صاحب کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے وہ اسی طرح لا شعوری کی قیفیت میں پارکنگ پہنچا اور اس نے کار سٹرٹ کر کے اسے ہوتل سے باہر نکالا اور چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کے ہاتھ پیر میکان کی انداز میں جل رہے تھے اس کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی لیکن ذہن نہ جانے کس طرف تھا کہ اچانک اس کی کانوں میں کار کے ٹیروں کی طویل چیخ پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو ایک ضردار جھٹکا لگا تو یک لکھ تو اسے ایسے محسوس ہوا ہے جیسے وہ نیند سے جاگ گیا ہو اسی لمحے اس نے لوگوں کو سڑک کے دونوں طرف سے اپنی کار کی طرف بھاگتے دیکھا تو اس کے ذہن پر جیسے فلم کا منظر اپڑنے لگا کہ اسے یاد آگیا کہ ایک بڑا آدمی اچانک فٹ پات سے اتر کر سڑک کراس کرنے لگا تھا اور اس نے پوری قوت سے خود بخود بریک لگائے تھے اور پھر آخری منظر اس مورے کے کار کے بونٹ سے ٹکرا کر گرنے کا منظر اس کے ذہن پر اپڑا اور اس کے ساتھ ہی جیسے اسے پوری طرف ہوش آ گیا اس نے بجلی کیسی تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور نیچی اتر کر وہ کار کے سامنے کی طرف بڑا تو اس نے مورے کو کار کا سہارہ لے کر اٹھتے ہوئے کہا آپ کو چوٹ تو نہیں ہے یہ بدرگوار ٹیگر نے جلدی سے مورے کو اٹھاتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بچا لیا ہے بڑے نے آہستہ سے کراتے ہوئے لہجے میں کہا اسی لمحے بے شمار لوگ وہاں پہنچ گئے اوہ اوہ سر پروفیسر فازل آپ اوہ آپ میں آپ کا کالج کا شاگرد ہوں عبدالعی ٹیگر نے یک لخت اس بڑے کو پہچانتے ہوئے کہا عبدالعی اوہ اوہ مجھے یاد آ گیا بہارحال تمہارے شکریہ عبدالعی بڑے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ٹیگر نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے بڑے کے کپڑے چاڑنے شروع کر دیے لوگوں نے جب بڑے کو کھڑے اور ہوش و حواس میں دیکھا تو وہ سب واپس چلے گئے آئیے کار میں آ جائیے آپ جہاں جا رہے ہیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ٹیگر نے کہا اور پھر بڑے کو بازو سے پکڑ کر اس نے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود تیزی سے گھن کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا دوسرے لمحے اس نے کار آگے بڑھا دی بڑا پروفیسر نشست سے سیٹکائے اب لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اللہ تعالی نے بچا لیا ورنہ شاید آج میرا آخری وقت آ گیا تھا بہارحال وہ تو آنا ہی ہے لیکن انسان بہارحال موت سیار حالت میں بچنا چاہتا ہے پروفیسر نے یقلق سیدھے ہوتے ہوئے ٹیگر سے مخاطب ہو کر کہا موت تو آپ نے وقت پر ہی آنی ہے جناب بہارحال شکر ہے کہ آپ بچ گئے میرا ذہن ٹھیک نہ تھا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو سکا یہ تو لا شعوری طور پر بریکیں لگ گئیں ٹیگر نے کہا میں بھی چوں کہ سوچ میں گم تھا اور اس سوچ میں نہ جانے کب میں سڑک پر اتھر آیا یہ تو مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نیچے گر کر اٹھ رہا تھا پروفیسر نے کہا آپ نے کہاں تشریف لے جانا ہے ٹیگر نے پوچھا روز کالونی وہاں میری رہائش ہے یہاں سے قریب ہی ہے پروفیسر نے کہا تو ٹیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا تم کیا کر رہے ہو آج کل تمہارا یہ لباس تو بتا رہا ہے کہ تم کسی اچھے عوضے پر نہیں ہو پروفیسر نے کہا تو ٹیگر بے ایک پیار مسکرا دیا آپ میرے لباس سے اندازہ نہ لگائیں محترم آپ کا شاگرد غلط کام نہیں کر سکتا میں ایک خفیہ سرکاری ایجنسی سے متعلق ہوں اور اس لسلے میں ایسا لباس پینا کرتا ہوں ٹیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ اوہ پھر تو خدا کا شکر ہے ورنہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرا ہونہار شاگرد ضائع ہو چکا ہے لیکن تم تو سائنس کے طالب علم تھے تو کیا اب سائنس تانوی خفیہ ایجنسیوں میں کام کرنے لگے ہیں پروفیسر نے کہا اس لیے میں ٹیگر نے کار روز کا لونی کی طرف جانے والی سڑک پر مور دی جی ہاں سر یوں ہی سمجھ لیجئے سائنس تو اب ہر مشکل سائنس تو اب ہر شعبے میں کام دکھا رہی ہے ٹیگر نے کہا اور پروفیسر نے اس بات میں سر اہلا دیا پروفیسر صاحب مجھے یاد ہے جب میں کالج کے آخری سال میں تھا تو آپ شاید یورپ کی کسی یونیوریسٹی سے منسلک ہو گئے تھے کیا ریٹائرمنٹ تک آپ وہیں رہے یا پھر واپس آ گئے تھے ٹیگر نے کہا میں کارمن کی نیشنل یونیوریسٹی سے منسلک ہو گیا تھا ابھی آٹھ سال ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے اب میں نے اپنی کوٹی میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے اب وہاں کام کرتا ہوں تاکہ شغل جاری رہے ورنہ بکار آدمی تو کسی کامکار نہیں رہتا میرا ایک بیٹا ہے وہ اس وقت کارمن کی نیشنل یونیوریسٹی میں ہی پروفیسر ہے اور وہیں سیٹل ہے میں اکیلا یہاں ایک ملازم کے ساتھ رہتا ہوں پروفیسر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹی سی کوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹیگر کو کار روکنے کا کہا اور ٹیگر نے اس کوٹی کے گیٹ پر لے جا کر کار روک دی ستون پر پروفیسر فازل کی نیم پلیٹ موجود تھی تمہارا وقت ضائع کیا ہے میں نے لیکن اب یہاں تک آ گئے ہو تو میری طرف سے ایک پیالی چاہے ہی قبول کر لو یقین کرو کہ جب کسی ہنہار شاگرد سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو میرے لئے اعزاز ہوگا جناب میں کارل بیل دے دیتا ہوں ٹیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور گار سے نیچے اتر کر وہ ستون کی طرف بڑھ گیا جس میں کارل بیل کا بٹن نصب تھا اس نے بٹن کو دو بار پریس کر دیا چند لمحوں بعد سائٹ فاٹک کھلا اور ایک ادیڑ عمر آدمی باہر آ گیا آزم فاٹک کھولو پروفیسر نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا جی اچھا آنے والے نے پروفیسر کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے واپس مر گیا ٹیگر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد پھاٹک کھول گیا اور ٹیگر کار اندر لے گیا پورچ میں کار رو کر وہ نیچے اترا تو دوسری طرف سے پروفیسر سا بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے آو بیٹے پروفیسر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور ٹیگر سار ہلاتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا بیٹھو پروفیسر نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ٹیگر ان کے شکریہ دا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ پروفیسر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اسی لمحے آزم اندر داخل ہوا آزم یہ میرا شاگرد ہے عبدالعلی بڑا ہونہار شاگرد تھا آج اس کی کار سے میں ٹکرا کر گرا تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا بلکہ اسے بھی ملوا دیا جاؤ اور چائے بنا کر لے آؤ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ آپ کو چوڑ تو نہیں آئی جناب آزم نے پرشان ہوتے ہوئے پوچھا نہیں نہیں اللہ کا کرم ہو گیا ہے پروفیسر نے جواب دیا تو آزم سر ہلاتا ہوا واپس مر گیا آپ نے لیبارٹری کا ذکر کیا تھا کیا آپ باقیدہ سینستان بن کر چکے ہیں پہلے تو آپ صرف تھیوری ہی پڑھاتے تھے پیگر نے آزم کے جانے کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا ہاں کارمند کی نیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے اتفاق سے ایک عملی سینستان سے دوستی ہو گئی وہ کسی لیبارٹری میں کام کرتے تھے ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی اس پر مجھے بھی شوق ہو گیا اور میں بھی فارغ اوقات میں اس کے ساتھی کام کرنے لگا بس اس طرح میں نے اس سلسلے میں کافی کچھ سیکھ لیا اب ریڈیارمنٹ کے بعد ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اس لیے اب صرف یہی کام ہے اس وقت اسے وقت اچھا گزر جاتا ہے پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا آج کل آپ کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ٹائگر نے دلچسپ پی لیتے ہوئے اشتیار برے لہجے میں کہا لیزر ٹائپ کی نو دریافت شدہ ریز ہے جنہیں فار کورٹ ریز کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی دریافت کا سہرہ پروفیسر فار کورٹ کے سر ہے اس لیے ان کے نام پر انریز کا نام رکھا گیا ہے میں انریز کو انسانی جسم میں پیدا ہونے والی پیچیدہ بیماریوں کے خلاف استعمال کرنے پر کام کر رہا ہوں خاص طور پر کینسر کے علاج کے سلسلے میں پروفیسر فازل نے جواب دیا لیکن جہاں تک میرا علم ہے فار کورٹ ریز تو انسانی جسم کے لیے انتہائی مزیر ہے یہ تو لفائی اتھیاروں کے سلسلے میں استعمال کی جا رہی ہے داگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ سائنس تمہاری نہ صرف دلچسپی قیم ہے بلکہ اس پر جدید مطالعہ بھی کرتے رہتے ہو مجھے یہ سن کر واقعی خوشی ہوئی ہے ورنہ یہاں تو اچھے اچھے سینسدانوں کو فار کورٹ ریز کا نام تک معلوم نہیں ہے بہرحال تمہاری بات درست ہے بظاہر یہ ریز اپنی مقصود نویت کی وجہ سے انسانی جسم پر انتہائی مزیر اثرات چھوڑتی ہے لیکن ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں مزیر بھی اور مفید بھی فار کورٹ ریز جہاں انسانی جسم کے لیے مزیر ہے وہاں وہ بات بیماریوں کے علاج کے لیے انتہائی مفید بھی ثابت ہو رہی ہے بہرحال ابھی تو صرف ریسرچ ہے عملی طور جس سلسلے میں کسی نتیجے بار پہنچنے میں تو ابھی بہت وقت پڑا ہے پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا پروفیسر صاحب کیا سی سی ایم کا توڑ بھی دریافت ہو سکا ہے اچانک ٹیگر نے پوچھا اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ پروفیسر سے بات تو کی جائے سی سی ایم کا توڑ کس قسم کا توڑ پروفیسر فازل نے چونگ کر پوچھا سی سی ایم کی صفت ہے کہ وہ انسانی اصحاب کو مکمل طور پر جامد کر دیتی ہے اور آج تک اس کا کوئی توڑ دریافت نہیں ہو سکا میں جس خفی ایجنسی سے متعلق ہوں وہاں میرے ایک استاد ہیں ان پر ان کے دشمنوں نے سی سی ایم استعمال کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے ہیں میرے استاد جن کا نام علی عمران ہے بہت عظیم آدمی ہیں میں اس رسلے میں پریشان تھا کہ آپ سے کار ٹکرا گئی کاش ان کا کوئی علاج ہو سکتا ٹیگر نے کہا سی سی ایم کا کوئی توڑ میں نے سنا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کبھی اس کا خیال آیا ہے لیکن اب تمہارے کہنے کے بعد مجھے خیال آ رہا ہے کہ پارکورٹ فیز کو اس کے توڑ کے لیے ادمائی جا سکتا ہے پروفیسر نے کہا تو ٹیگر بے اختیار اچھل پڑا کیسے؟ محترم جلدی بتائیے کس طرح ٹیگر نے تہائی بچین لیجے میں کہا میں نے اپنے طور پر فارکورٹ فیز پر اس قدر ریسرچ کر لی ہے کہ وہ انسانی جسم میں موجود کینسر سے مردہ ہو جانے والے خلیات میں تحریک پیدا کر لیتی ہے وہ میں نے کبھی کسی انسان پر تو اس کا تجربہ نہیں کیا لیکن جانوروں پر میں اس کا کامیاب تجربہ کر چکا ہوں اور سی سی ایم کی بھی بلکل بیسی ہی خصوصیت ہے جیسی کینسر کی کینسر خلیات اور آساب کو مردہ کر دیتا ہے جبکہ سی سی ایم آساب کو منجمد کر دیتی ہے اگر کینسر کے مردہ خلیات میں تحریک پیدا کی جا سکتی ہے تو منجمد آساب میں تحریک زیادہ آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے پروفیسر نے سوچنے کے سے انتاز میں کہا لیکن اس کے مظہر اثرات وہ کیسے دور ہوں گے پیگر نے بے چین سے لہجے میں کہا اس کی فکر مت کرو میں نے ایک ایسا محلول ایجاد کیا ہے جسے اگر خونوں میں شامل کر دیا جائے تو انسانی خون پر فارکورٹریز کے اثرات ایک محدود وقت تک نہیں ہوتے کیونکہ فارکورٹریز کے مظہر اثرات خون پر ہی مرتب ہوتے ہیں اور خون میں ایسی مولک کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان فوراں ہلاک ہو جاتا ہے لیکن یہ صرف میری سوچ ہے ہو سکتا ہے کہ درست ثابت نہ ہو پروفیسر نے کہا اسی لمحے آدم ٹری اٹھائے اندر داخل ہوا ٹری میں چاہے گی دو پیالیاں اور ایک پلیڈ میں بسکٹ رکھے ہوئے تھے اس نے ایک پیالی ٹیگر کے سامنے اور دوسری پروفیسر کے سامنے رکھی اور پھر بسکٹوں والی پلیڈ درمیان میں رکھ کر وہ مڑا اور پھر دروازے کی طرف پڑ گیا میں چینی نہیں پیتا اگر تم پیتے ہو تو مغوا لیتا ہوں پروفیسر نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ سی سی ایم والی بات کریں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے مجھ سے پر سی سی ایم استعمال کریں اور پھر فار کوٹ ریز اس طرح تجربہ ہو جائے گا ٹیگر نے بے چین سے لہجے میں کہا تم پر نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر میرا تجربہ ناکام رہا تو تم بھی معذور ہو سکتے ہو نہیں یہ ناممکن ہے پروفیسر نے کہا پھر پھر کس طرح تجربہ ہو سکتا ہے ٹیگر نے بے چین سے لہجے سے پوچھا تمہارے استاد پر ہو سکتا ہے وہ تو پہلے ہی سی سی ایم کے شکار ہو چکے ہیں اگر فار کوٹ ریز نے کامو دکھا دیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا نہ بھی ہوا تو بہرحال وہ تو پہلے سے ہی شکار ہے پروفیسر نے کہا نہیں پروفیسر صاحب ہو سکتا ہے کہ تجربہ ناکام ہونے سے کوئی اور اثرات پیدا ہو جائیں اور عمران صاحب کو میں معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا اس لئے آپ مجھ پر ہی یہ تجربہ کریں ٹیگر نے منت کرتے ہوئے کہا حیرت ہے کہ اس دور میں بھی تم جیسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی خاطر اپنی زندگی دعو پر لگا سکتے ہیں آفرین ہے تم پر بہرحال جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا البتہ ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ میں جانوار پر سی سی ایم استعمال کر کے پھر فار کوٹ ریز کا تجربہ کر دیکھوں میرے پاس ایک بندر کا بچہ موجود ہے اس پر یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے وہ وہ میرا پالتو ہے اور اسے بہت مانوس ہوں لیکن بہرحال وہ انسان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اور اگر تجربہ کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑی دریافت ہوگی پروفیسر نے کہا آپ کا شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے تجربہ کے لیے اپنے پالتو بندر کا انتخاب کیا لیکن آپ آپ نے پالتو بندر کی بجائے عام بندر پر تجربہ کریں میں آپ کو ابھی مارکیٹ سے بندر لائے دیتا ہوں پروفیسر نے حیران ہوتے ہوئے کہا کیا چیز نہیں بکتی آپ بے فکر رہیں مجھے اجازت دیں میں مندر لے کر آتا ہوں آپ اس توران تجربے کی تیاری کریں ٹیگر نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لے آؤ پروفیسر نے کہا تو ٹیگر اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کو نجانے کیوں امید سی لگ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے گا تھوڑی دیر بعد اس کی کار شیئر کے اس علاقے کی طرف خاصی تیز رفتاری سے بڑی چلی جا رہی تھی جہاں اس قسم کے جانوار فرف کیے جاتے تھے پھر اس کو واپس پروفیسر کی کوٹی تک پہنچنے میں دو گن کے لگ گئے اس نے مارکیٹ سے دو بندر اور دو خرگوش خرید لیے تھے اور پھر چاروں کے پنجرے اس نے کار کی ایک بھی سیٹ پر رکھے ہوئے تھے تاں کہ اگر ایک جانوار پر تجربے کے دوران گڑھ بڑھ ہو جائے تو دوسرے پر کام کیا جا سکے کوٹی کے گیٹ کے سامنے کار روکر وہ نیچے اترا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر کارل بیل کا پٹن پریس کر دیا چند لمحوں بعد آزم باہر آ گیا آپ آگئے میں پھاٹک کھولتا ہوں پروفیسر صاحب نے مجھے حدایت دے دی ہے آزم نے کہا اور مر کر اندر چلا گیا ٹائگر واپس آگا ڈرائمک سیٹ پر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد پھاٹک کھول گیا اور ٹائگر کار اندر پورچ میں لے گیا پھر کار سے اتر کر اس نے کار کا اکوی دروازہ کھولا اور بندروں اور خرگوشوں کے پنجرے باہر نکال کر رکھ لیے اس دوران آزم بھی پھاٹک بند کر کے آ گیا اور حیرت سے ان پنجروں کو وہ دیکھ رہا تھا پروفیسر صاحب کہاں ہیں ٹائگر نے آزم سے پوچھا وہ نیچے تیخانے میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی آئیں تو میں آپ کو وہی لے آؤں کیا یہ پنجرے بھی وہی لے جانے ہیں آزم نے کہا ہاں ایک پنجرہ تم اٹھا لو اور ایک میں اٹھا لیتا ہوں ٹائگر نے کہا تو آزم نے خرگوشوں والا پنجرہ اٹھا لیا جبکہ بندروں والا پنجرہ ٹائگر نے اٹھا لیا اور پھر آزم کی رانوائی میں وہ ایک چھوٹے سے تیخانے میں پہنچ گیا جیسے واقعی سینسی لیبارٹری کی شکل دے دی گئی تھی اوہ یہ تو تم کافی سارے جانور لے آئے ہو پروفیسر نے پنجروں کو دیکھتے ہوئے کہا میں نے سوچا کہ اگر تجربے کے دوران گڑھ بڑھ ہو جائے تو دوسرا تجربہ کرنے کے لیے موجود ہو خرگوش اس لیے لے آیا ہوں کہ شاید آپ ان پر تجربہ کرنا چاہیں ٹائگر نے کہا ہاں ان پر بھی ہو سکتا ہے لیکن میں پہلے بندر پر تجربہ کروں گا اس میں اثرات واضح طور پر سامنے آ جائیں گے پروفیسر نے جواب دیا اور ٹائگر نے اس بات میں سرح لا دیا اور اس تجربے میں تم میری مدد کرو گے پروفیسر نے کہا دلو جان سے پروفیسر صاحب ٹائگر نے مسارت برعلاجے میں کہا اور پھر پروفیسر نے پنجرے سے ایک بندر کو باہر نکالنے کے لیے کہا تو ٹائگر نے ایک بندر کو باہر نکال دیا بندر بری طرح پھڑک رہا تھا اور ساتھ ہی چخت چخت کر رہا تھا لیکن ٹائگر نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکٹ رکھا تھا پروفیسر نے مدد پر موجود ایک سرنج اٹھائی اور اس کی سوئی سے کیا پھٹا کر اس نے سوئی بندر کے کولے میں اتار دی اوہ مجھے راستے میں خیال آ رہا تھا کہ سی سی ام تو آپ کے پاس موجود نہ ہوگا لیکن شکر ہے موجود ہے ٹائگر نے کہا بس یہ اتفاق ہی ہے میرا وہ دوست جیسے میں ملنے گیا تھا اس کے پاس یہ تھا میں یہ لے آیا کہ شاید کبھی تجربہ میں کام آ جائے پروفیسر نے انجیکشن لگاتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا سرنج میں موجود میلول کی مقصوص تعداد انجیکٹ کر کے پروفیسر نے سوئی بیر نکالی اور پھر اس سوئی پر کیپ چڑھا کر انہوں نے سرنج واپس مید پر رکھ دی چند لمحوں بعد بندر کا نچلا دڑ بے حیث و حرکت ہوتا چلا گیا البتہ اس کا اوپر والا دڑ ٹھیک تھا اس کے دونوں ہاتھ رسی سے باند دو پروفیسر نے کہا پروفیسر نے کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی میز کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک عجیب سی سخت کا لیمپ موجود تھا اس لیمپ پر ایسا شیشہ لگا ہوا تھا جیسے مکھیوں کا چھتا ہو ٹائگر نے میز پر بندر کو لیٹا دیا پروفیسر نے ایک علماری کھولی اور اس میں سے ایک بڑی سی بوتل نکالی اس میں سبزرنگ کا محلول تھا انہوں نے بوتل میز پر رکھی اور پھر دراز سے ایک سرنج نکال کر اسے کھولا اور پھر بوتل کا ڈکن کھول کر انہوں نے تھوڑا سا میلول سرنج میں بڑا اور پھر بوتل کا ڈکن لگا کر اسے واپس سلمارے میں رکھ دیا سرنج پر انہوں نے سوئی لگا دی تھی واپس آ کر انہوں نے سرنج اٹھا لی اور اس کی سوئی سے کیپ اٹھا کر انہوں نے اس سے بندر کے بازو میں اتار دیا اور پھر آہستہ سرنج میں موجود میلول انجیکٹ کرنے لگے جیسے جیسے میلول انجیکٹ ہو رہا تھا بندر کا جسم دیلا پڑتا جا رہا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے ٹیگر نے پر شام سے لہجے میں کہا ہاں اب یہ ایک گھنٹے تک بے ہوش رہے گا لیکن اسے ایک گھنٹے میں فارکورٹ ریز کے ساتھ اس پر کوئی اثر نہ کریں گے پروفیسر نے جواب دیا اور ٹیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا میں لول انجیکٹ کر کے پروفیسر صاحب نے سرنج ایک ٹوگری میں رکھ دی اب کتنی دیر بعد آپ ریز استعمال کریں گے ٹیگر نے کہا دس منٹ بعد تاکہ میں لول پوری طرح اثر کر لے پروفیسر نے کہا اور پھر وہ ایک اور علماری کی طرف بڑھ گئے انہوں نے علماری میں سے دو گہرے سبز رنگ کے شیچوں والی انکے نکالی اور ایک اینک انہوں نے ٹیگر کی طرف بڑھا دی یہ لو اسے پین لو فارکورٹ ریز آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے یہ اینک ان کے استعمال کے دوران ضروری ہوتی ہے پروفیسر نے کہا اور دوسری اینک انہوں نے اپنی آنکھوں پر لگائے ٹیگر نے بھی اینک پہن لی لیکن اب وہ اسے کمرہ گہرے سبز رنگ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا دس منٹ بعد پروفیسر صاحب نے اسے لیمپ کے سرے کو جو مکھیوں کے چھتے جیسا تھا بندر کے نچلے در پر ایجسٹ کرنا شروع کر دیا ٹیگر خاموچ کھڑا ہوا تھا جب وہ اسے ایجسٹ کر چکے تو انہوں نے لیمپ کے نچلے گول اور اوپرے ہوئے حصے پر لگے ہوئے ایک میٹر کے نیچے موجود ناب کو گمانا شروع کر دیا میٹر پر موجود سوئی نے حرکت کی اور جب وہ ایک انسہ آگے پڑی تو پروفیسر نے ہاتھ ہٹا لیا یا اللہ تو رحیم و کریم ہے تو اپنا خاص فضل کر دے پروفیسر نے باقیدہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور ٹیگر کے موں سے بے اختیار آمین نکلا پروفیسر نے ہاتھ بڑھا کر میٹر کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو لیمپ کے سرے سے نارنجی رنگ کی تیز شوائن نکل کر بندر کی جسم پر پڑنے لگی پروفیسر آہستہ آہستہ لیمپ کو ساتھ ساتھ اجسٹ کرنے لگے پھر اچانک شوائن نکلنا بند ہو گئی تو پروفیسر نے ہاتھ اٹا دیا اور پھر اینک اتار دی ٹیگر نے بھی اینک اتار دی اب کس طرح پتا چلے گا کہ تجربہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ٹیگر نے کسی بچے کی طرح بے چین ہو کر پھنکھا تو پروفیسر صاحب بے کیار مسکرا دیئے ایک گھنٹے بعد آؤ پروفیسر نے کہا اور بہرونی دروازے کی طرف پڑھ گئے پھر وہ بابا سوسی سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے پروفیسر صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ فار کوٹ کہ فار کوٹ ریز تحریک ضرور پیدا کرے گی ٹیگر نے بیچین سلاجے میں کہا میں تمہاری بیچین ہی سنگتا ہوں لیکن یہ تجربہ ہے اس لیے کوئی حتمی رائے بھی نہیں دی جا سکتی میرا خیال ہے کہ تحریک پیدا ہوگی ہو سکتا ہے نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا توڑ تلاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہمارا کام صرف سوچنا اور پھر اس پر تجربہ کرنا ہے پروفیسر نے علمانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا پروفیسر صاحب خید زیادہ چائے پینے کے عادی تھی اس لیے انہوں نے آزم کو بلا کر دوبارہ چائے کا کہہ دیا لیکن ٹیگر نے معذرت کر لی تو پروفیسر صاحب نے اس کے لیے جوس اور اپنے لیے چائے کا کہہ دیا اور پھر ایک گھنٹہ گزر اپنے ٹیگر کے لیے قیامت بن گیا وہ بار بار گھڑی دیکھتا لیکن اسے گھڑی کی سوئیاں بیسی کی بیسی ہی انہی ہنسوں پر کھڑی نظر آتی تھی پھر وہ دلی دل میں علیہ تعالی سے دعا مانگنا شروع کر دیتا بہرحال خدا خدا کر کے ایک گھنٹہ گزرا تو وہ انتہائی بیچینی کی عالم میں پروفیسر کے ساتھ دوبارہ تکھانے میں گیا جہاں بندر اسی طرح میز پر بہوش پڑا ہوا تھا پروفیسر نے ایک علماری سے ایک بوتل نکالی اس کا ڈکن اٹھا کر انہوں نے بوتل کا دہانہ بندر کی ناک سے لگا دیا اور پھر بوتل اٹھا کر اس کا ڈکن بند کر کے اسے سائیڈ میز پر رکھ دیا ابھی چند لمحوں بعد یہ ہوش میں آ جائے گا اور پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ تجربے کا کیا نتیجہ نکلا پروفیسر فاضل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ٹیگر نے ہونٹ پھنچتے ہوئے اس بات میں سرہلا دیا اس کی نظریں بندر پر جمع ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد بندر کے اوپر والے جسم میں حرکت کے تأثیرات نمودار ہوئے اور پھر آہستہ ہستہ وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا لیکن یہ دیکھا ٹیگر کا دل ڈوب گیا کہ بندر کا نچلے دار ویسے ہی بے حصو حرکت تھا اس میں معمولی سی حرکت بھی نہ تھی بظاہر تو تجربہ ناکام ہو گیا ہے لیکن مزید جیکنگ ضروری ہے پروفیسر نے کہا اور پھر اس نے ایک نشتر اٹھایا اور بندر کے نچلے دار کو جگہ جگہ سے کارٹنا شروع کر دیا لیکن بندر کا نچلہ جسم ویسے ہی بے حصو حرکت رہا سوری بیٹے اللہ تعالیٰ کو یہ ہی مندور تھا میرا آئیڈیا غلط ثابت ہوا ہے فارگوڈ ریز بھی سی سی ایم کے منجمد ہونے کے آساب میں کوئی معمولی سی تیاریخ بھی پیدا نہیں کر سکیں آخر کار پروفیسر نے خون آلودہ نشتر ایک طرف رکھتے ہوئے طویل سانس لے کر کہا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آپ نے بہرحال تجربہ کیا ہے باقی تو وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے آپ مجھے اجازت دیں ٹیگر نے کہا اور پروفیسر نے اس بات میں سرحلا دیا اور پھر وہ ٹیگر کو چھوڑنے پول تک آیا اور ٹیگر ان اسلام کر کے کار لے کر ان کی ریشگاہ سے باہر آ گیا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور اس کی حالت انتہائی خستہ ہو رہی تھی لیکن ظاہر ہے وہ کیا کر سکتا تھا وہ سیدھا اپنے ہوتل پہنچا اور پھر کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا اس کے ذیان میں مسلسل یہ سوچ سوچ کر دماغے ہو رہے تھے کہ عمران جیسی شخصیت کو جب وہ مازوری کی حالت میں دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی لیکن ظاہر ہے قدرت سے کون لٹ سکتا تھا وہ بھی مجبور تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوا کانیگر چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکان کو پسکر کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی